دراصل شریگنگا نگر جیل میں وچاردین قیدی ہرپال سنگھ کو ہنومانگر نیائلے میں پیشی پر لے کر آیا جا رہا تھا اور شریگنگا نگر سے ہنومانگر آتے وقت راستے میں ہرپال سنگھ کی ہتیا کی جانی تھی لیکن ہنومانگر صدر پولیس کو اس بات کی اطلاع مل گئی اور پولیس نے ہتیا کی اس کوشش کو ناگام کر دیا راجعے میں بڑھتے مہیلہ اپرادوں کو لے کر مہیلہ آئیو کی ادھیکش سومن شرمہ نے سختی دکھائی ہے جودپور میں سومن شرمہ نے کہا کہ مہیلہ اپراد لگتار پڑھ رہے ہیں اور ایسے میں پولیس سکریے ہو جائے اگر وہ خود نہیں صدرتے تو انہیں صدار دیا جائے وہیں مطانیہ کی نابالک کے ذریعے اچھا مرتیو مانگنے کے معاملے میں سومن شرمہ نے کہا ہے کہ اچھا مرتیو سمسیہ کا سمدان نہیں ہوتا وہ پولیس ادھیکاریوں سے بات کر کے جل سے جل معاملے میں کاروائی کا آدیش دیں گی الور میں سٹیٹ گرانٹ ایکٹ کا فرضی پٹہ دینے کے آروپی سہائے نگر نیوجک کو تیز دسمبر تک نیایک اگرکشاں میں بھیج دیا گیا ہے دراصل اس معاملے میں سوناوا ڈنگری کے مدنلال شرمہ نے ریپورٹ درج کروائی تھی جس کے مطابق پور صحابتی کملیش سینی اور ان کے پتی مہندر سینی نے اس کے پلوٹ کے فرضی کاغذہ تیار کر سٹیٹ گرانٹ کا فرضی پٹہ جاری کروا لیا تھا کوٹہ کے سلطانپور کے چھیپردہ گاؤں میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی ہتیا کر دی واردات کو آدمہتیا کا روپ دینے کے لیے آروپی پتی نے پتنی کے شک کو فانسی کے فندے پر لٹکا دیا لیکن اس کی یہ ساری کار گزاری اس کے ساتھ سال کے بیٹے نے دیکھ لی اور پولیس کو اطلاع کر دی سوچنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور موقع معاینہ کیا پولیس نے شب کا پوسٹ موٹم کرا کر پریزنوں کو صحب دیا فیلحال ہتیا کے کارنوں کا خلاسہ ابھی نہیں ہوا ہے دھولپور کی صدر تھانہ پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے اتر پردیش سے ستر ہزار روپے کے انعامی دکیت دیوان گرجر کو گرفتار کیا ہے پولیس نے دکیت دیوان کے پاس سے ایک رائفل کے ساتھ ساتھ زندہ کارٹوس بھی برامت کیا ہے دسیو دیوان گرجر پر اتر پردیش اور راجستان میں ہتیا کی کوشش تکیتی اپہرن جیسے نو سنگیر معاملے دج ہیں اس معاملے میں کئی بار اتر پردیش پولیس ہورپور کے بیہنوں میں دبش تے چکی ہے ناوالی کے ساتھ یون شوشن کے آروپی آسانام کو کڑی سرک شاکیبی جیل سے کوٹ لائیا گیا اور معاملے میں کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں جانچ ادھیکاری کے نہیں پہنچنے کے چلتے جرہ نہیں ہو پائی وہیں کال دیٹیل کے پراتنا پتر پر دونوں ہی پکشوں نے بحث کی اس سے پہلے کوٹ میں جاتے وقت آسانام نے کہا کہ اب انہیں جلد ہی زمانت مل جائے گی اور سبھی لوگوں کی منشاہ بھی یہی ہے اجمیر میں انٹرنیشنل سوفی رنگ فیسٹیول کا آئیوجن کیا گیا جس میں دیش کے علاوہ کئی ویدیشی آرٹس بھی اپنی آرٹ کا پردرشن کر رہے ہیں جو گنگا جمنی تحصیت پر آدارت ہے بیکنر میں مہیلہ عدی کاریتہ ویبھاگ نے امرت ہارٹ کا آئوجن کیا امرت ہارٹ میں پردیش کے قریب سبھی زلوں کی مہیلہ سوہم ساہیتہ سموہوں کے اتپادوں کو بکری کے لیے رکھا گیا بیکنر میں سینڈیون انٹرنیشنل شارٹ فلم فیسٹیول کا آگاز ہوا ہے اس دوران دنیا بھر کی فلمیں دکھائی جائیں گی اس کے ساتھ ہی راجستانی بھاشا کی بھی چار فلموں کو سیلیکٹ کیا گیا اس شارٹ فلم فیسٹیول میں بیکنر کی رونگ وے سے پردیش کو خاصی امید ہیں بیکنر کے کلاکاروں نے نشے کے وشے کو لے کر رونگ وے بنائی ہے فیسٹیول کا اکھارٹن ویٹنری یونیورسٹی وی سی اے کے گہلوت اور بی ایس ایف ڈی آئی جی پیوشن مورڈیا نے کیا اوبھوکتہ سہکار سنگھ کی اورگینک فود بکری کے اندر کا دائرہ اب بڑھنے والا ہے کچھ دن پہلے سہکار بھون کے فود بکری کے اندر کی شروعات کی گئی تھی لیکن اب رازدانی جائپور میں جلد ہی اور جگہوں پر اورگینک فود بکری کے اندر کھلیں گے گوویندی دیوی اندرلال ڈیرے والا ٹرسٹ پریوار کی اور سے راجستان میں پہلی بار وشال نشلک ہارٹ چیکپ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی مدوبے پرامرش کا چکتشا شیور آئیوجن کیا گیا دو دن تک چلنے والے چکتشا شیور میں قریب پانچ سو لوگوں نے پنجین کر آیا وہیں پنجین کر آئے گئے مریضوں کو اسپتال میں بھی چکتشا سوگدھاؤں میں پورا سہیوگ ملے گا جایپور میں آل انڈیا گلاس منفاکچرز فیڈریشن کی ایکزیکیٹیو کمیٹی کی بیٹک جایپور میں حق ہوئی بیٹک میں گلاس بوتل اور گلاس شیر منفاکچرز نے شرکت کی اور کئی مہتپون بندووں کو لے کا چچا الور کے ساؤت فیس بلوک کے آٹھ دیوسیہ یوگ شیور شروع ہوا جس میں پرشکشکوں نے شیطرواسیوں کو کئی طرح کی یوگاسن سکھائے نربیا گینگریف کیس کے نابالک دوشی کی رہائی کے خلاف دلی مہیلہ آئیوگ کی عرضی پر سپریم کورٹ سوم بار کو سنوائی کرے گا شنیوار کی دیر رات دو بجے تک چلی کاریوائی کے بعد سپریم کورٹ نے ڈی سی ڈی 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 ڈلالت اور جسٹس اے کے گویل کی ویکیشن بینچ کو بھیج دی حالانکہ کورٹ نے فیلحال رہائی پر روک نہیں لگائی ہے ڈلی مہیلہ آئیوگ نے امید جتائی ہے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے تک ڈلی پولیس اور سرکار نابالک دوشی کو رہائی نہیں کرے شنیوار کی دیر رات ڈی سی ڈی 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 پر بڑا خلاصہ کیا ہے ڈین اے کو ملے دستاویزوں کے مطابق ڈی ڈی سی اے نے دو ہزار تیرہ اور چودہ میں آئی پی ایل میچوں کے لیے فری ٹکٹس کے باوجود کرون روپے کے ٹکٹ خریدے اور ان کی بندربات کی ڈین اے کے مطابق دو ہزار تیرہ میں آئی پی ایل کے چار میچوں کے لیے ڈی ڈی سی اے نے پچیس ہزار کامپلیمنٹری ٹکٹس کے باوجود باون لاکھ روپے کے ٹکٹ جی ایم آر سپورٹس سے خریدے دو ہزار چودہ میں صرف ایک میچ کے لیے بیس لاکھ کے ٹکٹ خریدے گئے اور ان ٹکٹوں کے لیے پیمنٹ ڈی ڈی سی اے کو کمپنی سے ملنے والی رقم سے کاتھی گئے ڈی ڈی سی اے کے سر سے سنیل جین کے مطابق نہ تو ان ٹکٹوں کو خریدنے کی ضرورت تھی اور نہ اور ان ٹکٹوں کا کیا ہوا اس کا بھی کسی کو پتا نہیں ہے یوپی میں لوکایوک کی نکتی کا ماملہ ایک بار پھر ویوادوں میں کھر گیا ہے سپریم کورٹ نے ایک یاچیکہ پر لوکایوک پت پر جسٹس ویرین سنگھ کے آج ہونے والے شاپت گرہنڈ پر روک لگا دی ہے کورٹ نے راج سرکار سے پوچھا ہے کہ جسٹس ویرین سنگھ کا نام لوکایوک پت کے لیے سممند بینچ کو کیسے دیا گیا ماملے کی اگلی سنوائی چار چنوری کو ہوگی ناشنل ریال کیس میں کورٹ میں پیشی کے بعد کانگریس ادھیاکس سونیا گاندھی اور اپادیاکس راہول گاندھی نے پردان منتری نرین مودھی پر سیدھا حملہ بولا راہول گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودھی چھوٹے الزام لگوا رہے ہیں ویجلنز ڈپارٹپٹ نے ہریانہ کے پورو سی ایم بھپیندر سنگھ ہڈا سمیت سترہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے ایف آئی آر دوہزار گیارہ میں پنچکولا انڈسٹریل پلانٹ آونٹن کیس میں درج کی گئی پردان منتری مودھی نے کچھ کو دھوڑوں میں کچھ کے دھوڑوں میں پچاس میں آل انڈیا ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس میں دیش کی سرکشہ ویوست تھا آتنگ باد اور مہیلا سرکشہ کی سمیت شاکی انہوں نے پولیس کے آلہ ادھیکاریوں سے جانکاری پھیلی پی ایم مودھی نے کانفرنس کے دوسرے دن ٹویٹ کیا کچھ میں ڈی جی پی سمیلل کا دوسرا دن بہت سار تھکرا پور فکیٹر اور بی جی پی سانسد کرتی آزاد نے آج ڈی بی سی اے میں بھرشتہ چار پر بڑا خلاصہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے کرتی آزاد آج شام ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں آزاد نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹروزن ہارس نہیں ایچلس ہیل بے روپیوں کو بے نکاب کرنے تک انتظار کیجئے سی بی ایسی کی سب ہی کتابیں اور لرننگ مٹیریل اب آن لائن اپلپت کرائے جائیں گے کینزری شکشہ منتری سپیتری ایرانی کے مطابق یہ ساری سامگری مفت میں مہیا کرائے جائے گی ای بک ویڈیو اور موبائل اپلکیشن کے ذریعے یہ سامگری تقریباً ایک ٹیڑھ مہینے کے اندر اپلپت کراتی جائے گی رازدانی میں بڑھتے پوزیشن کو کم کرنے کے مقصد سے آگامی 22 دسمبر کو دلی میں تیسرا کار فری ڈے منائے جائے گا اس بار کار فری ڈے کے لیے روڈ نمبر 73 کا چین کیا گیا ہے ممبائی میں بیتی رات بھانڈوک علاقے میں آگ کی وجہ سے دو دکانیں جل کر خاک ہو گئیں میٹریس کی دو دکانوں میں آگ رات کے قریب دس پجے لگی دکانوں کی پہلی منزل پر اسپتار ہونے کی وجہ سے افرا تقریم اچ گئی فائر برگیٹ کی دو گاڑیوں نے قریب ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا بی ایم سی نے چننائی کی بار سے سبق لیتے ہوئے مونسون کی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے بی ایم سی کمیشنر نے ادھیکاریوں کو ممبائی کے ہر علاقے میں مونسون سے جوڑی سمسیاؤں کا پتہ لگانے اور ان سے نے پٹھنے کے لیے ایکشن پلان بنانے کو کہا ہے ممبائی کے چھترپتی شیواجی ترمنس ریلوے سٹیشن کا نام بدل کر مہاراج چھترپتی شیواجی ترمنس کیا جا سکتا ہے مہاراشتر ویدھان پریشت کے اپادیاکش نے سرکار کو سٹیشن کے نام کے آگے مہاراج جوڑنے کا آدیش دیا ہے شیو سنگرام پارٹی کے بیدھائک ونائک میٹے نے یہ مانگ کی تھی تھائیلنڈ کے جر جر ہو چکے ریل سسٹم کو پھر سے سچاروں روپ سے چلانے کے لیے نئے سسٹم پر آدھارت ڈیپو کا کام شروع ہو گیا ہے اس میں چین تھائیلنڈ کی مدد کر رہا ہے شبھارم کے موقع پر تھائیلنڈ کے ڈپٹی پی ایم پراشین شانٹونگ اور چین کے سٹیٹ کاؤنسلر وانگ یونگ موجود تھے امریکہ کے راشترپتی اور ان کا پریوار اپنی سالانہ چھٹی پر ہوای پہنچ گیا ہے پیرل ہاربر ائر بیس پر پہنچ کر اوباما یو ایس نیوی ایڈمیرل ہیری ہیڈس سے ملے اوباما اور ان کا پریوار یہاں دو ہفتے تک رکھے گا سومالیا کی رازانی مگاڈیشو میں ایک ویست سڑک پر شنیوار کو کار بم دھماکا ہوا اس بلاسٹ میں تین لوگوں کی موت ہو گئی آٹھ لوگ گھائل ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی سنخیہ پر سکتی ہے روس کے راشترپتی بلادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ سیریا میں ابھی وہ اپنی پوری شمطہ کے ساتھ حملہ نہیں کر رہے پوتین نے کہا ہے کہ وہ اپنے سینیکو اور ہتھیاروں کی تعداد بڑھا سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ ابھی استعمال کی جگہ کی جا رہی فورس اور انٹیلیجنس ریپورٹ کے بعد کیا جائے گا بھارتیے باکسر ویجندر سنگھ نے پیشیور باکسنگ میں جیت کی ہیٹرک لگائی ہے شنیوار کی رات منچسٹر میں ویجندر نے بولگاریا کے سامیت یوسینیف کو دوسرے ہی راؤن میں ڈھیر کر دیا آسٹریلیا طورے کے لیے بھارتیے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کی خوشنا کر دی گئی ہے اس سوچنا میں کئی بڑے فیصلے ہوئے بڑی خبر یہ ہے کہ ونڈے ٹیم میں سوریش رینہ کو شامل نہیں کیا گیا پاکستان کے ٹوینٹی ٹوینٹی کپتان شاہد افریدی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم مارچ اپریل میں بھارت میں ہونے والے ٹوینٹی ٹوینٹی ویشکپ کے کڑے ابھیان کے لیے پوری طرح تیار سونم قبول نے فلم عاشقی تری کا حصہ ہونے سے انکار کر دیا ہے حال ہی میں ہوئی ایک پریس کانفرنس کے دوران سونم نے یہ قبول کیا کہ وہ فلحال فلم عاشقی تری نہیں کر رہی ایکٹریس پرنیتی چوپڑا فالوئس کی تعداد پڑتی جاری ہے ٹویٹر پر پرنیتی کے ساٹھ لاکھ فالوئس ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے پرشنس کو کوئی اس کا شکریہ آدھا کیا فلم سٹار شارو خان نہیں کریں گے سلمان کے ساتھ کام ڈیٹس نہیں ہونے کا دیا حوالہ فلم نرماتا ساجد ناڈیالولا نے دونوں کو ساتھ لینے کی کہیں تھی وار بولووڈ اپنے تری اشوارہ رائے بچن اپنی آنے والی سربجیت میں بہت سادگی بھرے انداز میں نظر آئیں گے یہ فلم سربجیت کی زندگی بڑا دھارت ہے جسے پاکستان کی جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی بولووڈ کے کسنگ کینگ اور جانے مانے عبیلیتہ عمران حاشمی راز فور کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں اور اب عمران کچھ دنوں کے لیے غائب ہونے والے ہیں اور اس کا قارن ہے ان کی اپکومنگ فلم راز فور جس میں وہ گری شیٹس میں نظر آئیں گے جان ایبرہیم کی اگلی فلم راکی ہینسوم کا فرسٹ لک جاری ہو گیا ہے نشیکانت کامت کے نردیشن میں بن رہی اس فلم میں جان ایک اینگری ینگ مین کے کردار میں نظر آئیں گے اور راجستان سپر فاسٹ میں اتنا ہی آگے بات پتے کی کروڑوں کے نقلی نوٹ ریلوے کو ملے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ کے نقلی نوٹ پانچ سال میں ملے اتنے نوٹ صرف پانچ فیصدی کرمچاری کو ہی نقلی نوٹ پہچاننے کی ٹریننگ ہے